کوئے غام راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں کوئے غام راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں کوئے غام راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں کوئے غام راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں مر گئی غٹ کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئی غٹ کر سکینہ شام کے زندان میں کوئے غام راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں مر گئی غٹ کر سکینہ شام کے زندان میں آئے عالمِ غربت میں آئے کیا کرے حیلِ حرم ملاحظہ فرمائے کہ جہاں جہاں بے عراض زندان کے زندان کے شام زندان شام میں جنابِ سکینہ بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے زندان میں چند بی بیاں ہیں اور ہمارا آپ کا چوتھا امام جس کے ہاتھوں میں ہجکڑی پیروں میں بیڑی گلے میں سو کے خار دات اور کمر میں لنگر ہے لنگر کی وجہ سے ہمارا چوتھا امام جھک نہیں پا رہا ہے یہی وجہ تھی عزاداروں کی جب جنابِ سکینہ کی مئیت کو جنابِ زینب نے اپنے بھدیجے کے ہاتھوں اپنے رکھئے تو چوتھا امام جھک مگاتے ہوئے قدموں سے قبر پہ قریب پہنچتا ہے اور قبر پہ قریب پہنچ کر کبھی قبر کی گہرائی کو دیکھتا ہے اور کبھی لنگر کو دیکھتا ہے کبھی قبر کی گہرائی کو دیکھتا ہے اور کبھی لنگر کو دیکھ کر ایک چھیک بھری آواز میں کہتا ہے کہ خدایاں یہ بھائی اتنا مجبور ہے کہ اپنی بہن کی مئیت کو قبر میں نہیں اتار سکتا جہاں جہاں بھی اگرات ہے مطور خاص مراہدہ فرمائے ہائے عالمِ غربت میں ہائے کیا کرے اہلِ حرم اور ہائے پڑی بے گور لاشے دخترِ شاہِ امم ہائے پڑی بے گور لاشے دخترِ شاہِ امم اس طرح اٹھے جنازہ اس طرح اٹھے جنازہ اس طرح اٹھے جنازہ شام کے زندان میں شام کے زندان میں ہائے پڑی بے گور لاشے اس طرح اٹھے جنازہ اس طرح اٹھے جنازہ اس طرح اٹھے جنازہ سیدے سجاد کو کچھ نہیں دیتا سجھائی سیدے سجاد کو چھایا ہے غم کا آدھے را چھایا ہے غم کا آدھے را چھایا ہے غم کا آدھے را شام کے زندان میں وہ ہے غم کا آدھوں پہ ٹھوٹا شام کے زندان میں مر گئی بھٹ کر سکینہ شام کے زندان میں ہائے چاہاں غسالہ نے جب گرتا کرے تن سے جدا ملعظم فرمائیں کہ ادراتی ہوں غم سالہ نے جب چاہاں کی سکینہ کے تن سے گرتا جدا کرے تو غم سالہ نے جب سکینہ کی پشت کو دیکھا ہے تو ایک چھیک بھری آواز سے جنابِ زینب سے کچھ پوچھا ہے بطورِ خات ملعظم فرمائے ہائے چاہاں غسالہ نے جب گرتا کرے تن سے جدا تو پشت ساری دیکھ کر نیلی روکے دی صدا پشت ساری دیکھ کر ساری نیلی نے کہ دیکھ کر نیلی نیلی گھر caus و ملعظمع بچے بیمار تھی کیا شام کے زندان میں وہ ہے گانگاڑوں پہ کوٹا شام کے زندان میں مر گئی گھٹ کر سکینا شام کے زندان میں آئے بولی زینب روکے اس بچے کو بیماری نہ دی جناب زینب کہتی کہ اگر سالہ آئے سالہ کہ میری بچے کو کوئی بیماری نہیں کی اس کی یہ حالت کی ہوئی ذرا سن آئے بولی زینب روکے اس بچے کو بیماری نہ دی آرے تازیہ نے کھاتے کھاتے اس کی یہ حالت ہوئی تازیہ نے کھاتے کھاتے اس کی یہ حالت ہوئی رہ سکی آفر نہ زینب رہ سکی آفر نہ زینب شام کے زندان میں وہ ایمان راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں آئے بین سے راڑوں کے دشمن کے جگر تھے آب آب آئے بین سے راڑوں کے دشمن کے جگر تھے آب آب ارے سوتا ہے بے شیر میرا بن میں کہتی تھی ربا سوتا ہے بے شیر میرا بن میں کہتی تھی ربا سو گئی میری سکینہ سو گئی میری سکینہ سو گئی میری سکینہ شام کے زندان میں وہ ایمان راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں مر گئی پھٹ کر سکینہ شام کے زندان میں آئے قبر سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں بادر دوگم آئے قبر سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں بادر دوگم ارے بیٹی اب سوے وط جاتے ہیں سب اہلِ حرم بیٹی اب سوے وط جاتے ہیں سب اہلِ حرم تُمرا ہوگی کیسے تنہا تُمرا ہوگی کیسے تنہا شام کے زندان میں وہ ایمان راڑوں پہ ٹوٹا شام کے زندان میں مر گئی پھٹ کر سکینہ شام کے زندان میں آئے آئے عطا کہنے لگے زینب سے ایک دن وہ حضین آخری بند مقت اقزار منادہ فرمائے جہاں جہاں بیارات ہیں جناب سکینہ کی آخری وسیعت بدور خاص منادہ فرمائے جناب سکینہ ایک دن اپنی خوفی زینب کو پاس بلا کر کہتی ہیں کہ ایک خوفی اماں اگر میں مر جاؤ تو میری لہت اس جگہ بنانا جہاں کی مٹی نرم ہو کیونکہ پیاس کی وجہ سے میری حٹیاں سلگ رہی ہیں مطور خاص منادہ فرمائے آئے آئے عطا کہنے لگے زینب سے ایک دن وہ حضین آئے مجھ کو دفنانا وہاں پر جس جگہ ہوتر زمین آئے مجھ کو دفنانا آئے مجھ کو دفنانا وہاں پر جس جگہ ہوتر زمین جسم میرا ہے سلگتا جسم میرا ہے سلگتا جسم میرا ہے سلگتا شام کے زینان میں مر گئی بھٹ کر سکینہ شام کے زینان میں آئے مجھ کو دفنانا проход آپ موسیقی موسیقی